السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسٹ نمبر پانچ سو چھہتر اعتراض اٹھائیس اور انتیس اور ان کا جواب دعوتی مہنت دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد اعتراض نمبر اٹھائیس اجتماعات کی کارگزاری اور اپنی دینی کیفیات مرکز نظام الدین اور امیر محترم و احباب کے سامنے پیش کرنا یہ تو ریاکاری ہے تو پھر ایسا کیوں کرتے ہوں جواب اس طرح کا عمل ریاکاری نہیں بلکہ عین فرما برداری ہے اور نبیوں کی سنت ہے وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلو ان کنتم مسلمین سورہ ینس اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میری قوم اگر تم ایمان لائے اللہ پر تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو فائدہ یہاں دو مسئلے بیان ہوئے نمبر ایک یہاں اسلام اور ایمان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کامل ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اسی ایک ذات سبحانہ ہو و تقدس پر بھروسہ رکھنا چاہیے یہاں بھروسے سے مراد ڈر اور خوف ہے یعنی صرف اور صرف اللہ کا خوف دل میں ہو مخلوق کا نہیں فائدہ بنی اسرائیل اور قوم فرعون صرف فرعون کا ڈر اور خوف دل میں لیے پھرتے تھے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ان کے لئے بہت مشکل تھا مسلمانوں پر یہ حکم تھا کہ تم صرف اللہ سے ڈرنا اللہ کے علاوہ کسی مخلوق سے ذرہ برابر بھی نہیں ڈرنا اس لئے کہ قدم قدم پر تمہیں ہزاروں فرعین کا سامنا کرنا ہے اور ایک عرصے دراز تک یہ حالات رہیں گے اس لئے ایمان کو خالص کرو اور اللہ کے سوا سب ہی چیزوں اور بتوں اور شاہوں کا خوف دل سے نکال کر جینا سیکھو قوم نے جواب دیا فقالو علی اللہ توقلنا ہم نے بھروسہ کیا اللہ پر فائدہ اپنے توقل کا اظہار اپنے نبی سے کیا یہ ریاکاری نہیں بلکہ کمال ایمان اور کمال اخلاص ہیں اسی طرح شاگرد استاد سے سالک مرشد سے اور عوام علماء سے معمور امیر سے اپنے احوال اور کارگزاری بیان کرے تو اس میں کوئی قباہت اور ریاکاری نہیں بلکہ یہ تو عین عبادت ہے کارگزاری جائز ہے دین ہے البتہ کارنامہ تکبر ہے فخر ہے بے دینی ہے تبلیغ میں کارگزاری سنائی جاتی ہے کارنامہ نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی سفر سے واپس لوٹ کر آنے والوں سے کارگزاری سنتے تھے اعتراض نمبر انتیس تبلیغ والے سوائے تبلیغ محنت کے کسی اور کام کو فوقیت نہیں دیتے جواب دنیا میں بہت سے مختلف کام ہیں اور ان کے درجات بھی ہے صدارت ہے وزارت ہے گورنری ہے ان سب کے درجات مختلف ہیں اسی طرح سے تعلیم و تعلم ہے امامت ہے قضاعت ہے اور دعوتی کام ہیں دعوتی کام چونکہ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام والا کام ہے اور جس طرح نبیوں اور صحابہ کا درجہ ہے اسی طرح سے دعوتی کام کا رتبہ اور درجہ ہے اور یہ نصے قطعی سے ثابت اور شاہد ہے انبیاء علیہ السلام کی باعثت کا مقصد الدعوہ الاللہ ہی ہے تاکہ دعوتی محنت کی برکت سے انسانیت اللہ کی توحید اور وحدانیت کو تسلیم کرے اور اسی کی عبادت کرے اور غیر اللہ کی پرستش سے باز آئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اپنائیں اور آخرت کے دن کا یقین رکھیں اب جو بھی شخص اسلام قبول کرے تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوسروں کو اس توحید اور رسالت اور آخرت کی طرف دعوت دے نرمی سے پیار سے حکمت سے جس طرح انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین دعوت دیتے رہے ہیں دعی اللہ کی فضیلت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی ومن احسن قولم ممن دعا الالہ وعمل صالح وقال اننی من المسلمین اور اس سے زیادہ اچھی بات والا قون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں تو حسن بصیر رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دعوت تبلیغ والا دعی الاللہ ہے اللہ کا حبیب ہے اللہ کا ولی ہے اللہ کا مقرب بندہ ہے یہ بندہ اللہ کا اختیار کردہ ہے زمین پر بسنے والے سارے انسانوں میں یہ بندہ اللہ کو پیارا ہے اس کی دعوت اللہ نے قبول کی اور جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کے نیک کام قبول کیے گئے اور جب کہتا ہے کہ میں ایک عام مسلمان ہوں تو یہ اللہ کا خلیفہ ہے معذن دعی الاللہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ آیت وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلَ مُؤَذِنین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ آزان دیتا ہے تو وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ پر عمل کرتا ہے اور جب نماز قائم کرتا ہے تو وَعَمِلَ الصَّالِحَا پر عمل کرتا ہے اور جب کہتا ہے کہ میں بھی ایک عام مسلمان ہوں دعی الاللہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں اکرمہ اور مجاہد رحمہ ہم اللہ کہتے ہیں کُلُّ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ فَهُوَ مُحْتَد ہر وہ شخص جو دعوت الاللہ دیتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے اور صحیح حدیث میں ہیں کہ حضور صلی اللہ نے فرمایا امام زامین ہے نماز کا اور موزین امانت والا ہے نماز کی اقامت کا اے اللہ ایمہ کو ہدایت عطا فرما اور موزینین کی مغفرت فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کی ہدایت مانگی موزینوں کی مغفرت اس لئے کہ موزینین دعی الاللہ ہے بلکہ دعوت تامہ کے حامل ہونے کی وجہ سے ہدایت یافتہ ہے یعنی وہ ہدایت یافتہ تو پہلے ہی سے ہیں تو اب ہدایت کے آگے کا قدم مغفرت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ امت کے رخوالے اور ذمہ دار ہوتے ہیں اس لئے ان کی شان و مرتبت کے حساب سے ان کے لئے وافر مقدار میں ہدایت چاہیے اس لئے ان کے لئے ہدایت مانگی گئی فائدہ علماء اور ایمہ پر بھاری ذمہ داری ہوتی ہے یہ عام مسلمانوں کے مرجع ہوتے ہیں لوگ ان کی بات مانتے ہیں ان کی پیروی کی جاتی ہیں یہ امت مسلمہ کے رہبر اور اہنما ہوتے ہیں نید خیر اور شر فتنے اور فساد بھی انہی سے وجود میں آتے ہیں اور احادیث میں ان کی تقسیم بھی بیان کی گئی علماء حق اور علماء سو کے نام سے اس لئے ان کی ہدایت مانگی گئی موزن اور دائی کی ذات سے آج تک کی تاریخ میں کوئی فتنہ وجود میں نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا اس لئے ان کی تقسیم کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی یعنی موزن خیر اور موزن سو وغیرہ وغیرہ تم بھی اگر دائی کی ذات سے فتنہ وجود میں آیا تو پھر وہ بناوٹی دائی ہو سکتا ہے حقیقی دائی نہیں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن حدیث نبوی غلط نہیں ہو سکتی حدیث کی روح سے دائی اللہ کا ہدایت یافتہ ہونا ثابت ہے تو بھلا اس سے فتنہ کیسے وجود میں آ سکتا ہے فتنہ عالمی شورا والے قرآن اور حدیث کے بیان کے مطابق دائی اللہ ہو ہی نہیں سکتے اس لئے کہ ان سے فتنہ اور بغاوت اور امت مسلمہ میں پھوٹ ثابت ہو چکی ہے میرا اور میرے متبعین کا راستہ کل حاضی سبیلی ادعو اللہ علیہ بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرقین آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بولا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اور اللہ پاک ہے اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں یعنی دعوت اللہ یہ توحید کی راہ ہے میری راہ ہے بلکہ ہر پیغمبر کی راہ یہی ہے میں اور میرے پیروکار پورے یقین اور بصیرت کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں فائدہ یعنی میں اللہ کی تنزیعہ اور تقدیظ بیان کرتا ہوں کہ وہ پاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی نظیر نہیں اس کا کوئی مثل نہیں اس کا کوئی مشیر نہیں اس کا کوئی وزیر نہیں اس کی کوئی بیوی نہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ ہی اس کے کوئی ماں باپ ہیں وہ اکیلا ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا نبی اور رسول مرد ہی ہوئے ہیں نبی اور رسول مرد ہی ہوئے ہیں عورتیں اور خنسہ نبی نہیں ہوئے وما ارسلنا من قبلك الا رجالن نوحی الہم من اہل القرآن آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب مرد ہی تھے یہ جواب ہے ان عورتوں کے لئے جو اکثر سوال کرتی ہیں کہ دینی میلان میں صرف مرد ہی کیوں عورتیں کیوں نہیں عورتیں دینی کام انجام دیں گی مذر پردے کے ساتھ اور گرہوں میں رہ کر اپنے محرم کی نگرانی میں دعوت کے بغیر دین میں صداقت اور پختگی پیدا نہیں ہو سکتی حضرت حسن وسیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین میں اللہ کی محبت اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت میں صدق و صفہ کی کیفیت لازمی ہے اور یہ کیفیات ان امور کی دعوت دیے بغیر حاصل نہیں ہوگی کیوں کہ جو اللہ کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ کے ہر محبوب چیز کو محبوب رکھتا ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کو اپنے بندے اور ان کے سرخروعی بہت پسند ہے اور اسی طرح اللہ کو جو چیز پسند نہ ہو وہ اس کے چاہنے والے کو بھی پسند نہ ہو اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو تباہ اور برباد کرنا ہرگز پسند نہیں کرتا اور یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ انسانوں کی فلاہ و بحبودی دین میں ہیں اور تباہی اور بربادی بے دینی میں ہیں اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دعی اللہ نہ بننا اور دعوت کے کام کو نہ کرنا ہمارے محب اللہ ہونے کے دعوے کو غلط ثابت کرتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالی خود فرما دے اے مسلمانوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباہ کرو یعنی دعوتی کام کرو یعنی جو میں کرنا ہوں وہ تم بھی کرو اللہ بھی تم سے محبت کریں گے نبی کے کیے کو کرنا اسے اتباہ کہتے ہیں اور نبی کے کہے پر چلنا اسے اطاعت کہتے ہیں نبی کا کام دعوت اور جو کچھ نبی کہے اس پر عمل کرنے کو اطاعت کہتے ہیں اگری آیت میں اسی اطاعت کا تذکرہ ہے کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اگر یہ مو پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا اتباہ اور اطاعت کی درمیانی فرق کو جانے بغیر دعی اللہ کی بصیرت میں وہ پختگی نہیں آنے کی کہ جس کی اسے ضرورت ہے ورنہ وہ دعوتی ذمہ داری کو بھی عام عبادات اور طاعت کے پلے میں رکھ کر تولے گا اور جس طرح عبادات میں سہولتیں اور رخصتیں رکھی گئی ہیں اسی طرح اپنی دعوتی محنت میں بھی سہولتوں اور ریایتوں کو مد نظر رکھے گا اور جفاکشی اور قربانی سے دور بھاگے گا اور پھر دعیانہ سوچ آبیدانہ سوچ میں بدل جائے گی اٹھاتا دعیانہ شان کے ساتھ مگر کھو گیا آبیدوں اور زاہیدوں میں اور یہی آبیدانہ اور زاہیدانہ سوچ دعیل اللہ کی حقیقی موت ہے مدکورہ بالہ عبارت کو بار بار پڑھیں ابن جریب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے کہ اے محمد کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے یعنی یہی دعوت اللہ اور یہی طریقہ جس پر میں گامزن ہوں وہ یہ کہ میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی طرف بلاؤں اور جو میرے متبعین ہیں خلاصہ کلام یعنی نہجر نبی پر دعوت دے جس طرح حضور علیہ السلام نے دی ہے عمومی طور پر لوگوں کے پاس جا کر ان سے مل کر ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے پرواہ ہو کر اس احساس اور فخر اور خوشی کے ساتھ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوں اور حضور والا کام انجام دے رہا ہوں جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے فائدہ دعوت اللہ وہی ہے صرف زمانہ بدلہ ہوا ہے چودہ سو سال قبل اس میدان میں کاملین تھے اور اب ہم ناقص لوگ میدان میں کھڑے ہیں کام وہی ہے اثرات بھی وہی ہے عجر و ثواب بھی وہی ہے بلکہ ایک صحیح حدیث میں پچاس صحابہ کا عجر لکھا ہوا ہے ملازہ ہو الشہاب فی کتاب المغازی اللہ تعالی فہم اور صبات قدم کی دولت سے مالا مال فرمائیں اعتراض کا حصہ یہ بھی تھا کہ تبلیغ والے دوسرے دینی خدمات کو ترجیح نہیں دیتے یہ سراسر بہتانے غلط ہے اس لئے کہ تعلیم و تعلم کے لئے ہمارے مرکز نظام الدین میں سو سالہ قدیم مدرسہ کاشف العلوم کے نام سے چل رہا ہے جہاں دور حدیث تک بازابتہ تعلیم دی جاتی ہے تذکیہ اور بیعت وغیرہ کا سلسلہ بھی روا دوا ہے کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے الحمدللہ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ دوسرے مدارس میں تعلیم پر زور ہے تبلیغ پر نہیں مرکز نظام الدین میں تعلیم کے ساتھ ساتھ عالم کے سارے انسانوں کے دین کی فکر کی جاتی ہے اور ساری دنیا کے لئے یہاں سے جماعتیں جاتی ہیں اور اسی طرح ساری دنیا سے جماعتیں مرکز نظام الدین آتی ہے اللہ تعالیٰ سارے اداروں کو آباد رکھے اور سب کی کعوشوں کو قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين